موسیقی شکشہ میں آکادمیک نیترتو پر آئے جو سمیلن کا پردھان منتری نریندر موڈی کریں گے دھگاٹن سمیلن نے شکشہ کی گھڑوطہ میں سودھار سنشت کرنے کے لئے ویعاپک کاریوز نہ آ سکتی ہے سامنے موسیقی منتری یوگی آدیت نات نے کہا سوچتہ سے ہی آئے گی دیش میں سمردھی گورکپور میں برحملین دیگو جینات کی پنیتیتی پر ارپیت کی شردھانجلی اور ساتھویں بار بھارت نے جیتا ایشیا کپ آخری گین تک چلے رومانچک مقابلے میں بانگا دیش کو تین وکٹ سے ہر آیا نمسکار میں ہوں ترنم رزوی اور اب سما چاروستار سے پراکرم دیوز کے موقع پر پردھان منتری نریندر موڈی سینیکو کے بیچ پہنچے جھوٹپور میں کونہ کی یو دسمارک پر انہوں نے شردھانجلی دے کر بھارتی سینہ کے شورے اور آدم میں سہس کو منمن کیا غور طلب ہے کہ سرجکل سٹرائک کے دو سال پورے ہونے پر دیش بھر میں پراکرم پر منائی جا رہا ہے ستمبر دو ہزار سولہ دی انڈیان آمی کنڈکٹڈ سرجکل سٹرائکز لاشت نائٹ اٹھائیس ستمبر اتحاس میں درجی تاریخ قواہ ہے بھارتی سینہ کے ادیوٹی پراکرم کی گرب سے لہراتے تیرنگے کی آن بان شان ہیں وہ امر بلیدانی جنہوں نے اپنے پرانوں کو ہس کر نیوچھاور کر دیا قرآن کی یودھ اسمارک جوٹپور میں قدھان منترین نے شردھانجلی دی ان ویر سینکوں کو جنہوں نے اپنے دیش کی سیماوں کی رکشہ کرتے ہوئے سروچے بلیدان دیا یہ یودھ اسمارک 1965 اور 1971 میں پاکستان کے خلاف لڑے گئے یودھ میں سینکوں کی ویرتا کا پتیک ہے یہ جوٹپور میں بھارتی سینہ کی باروی کور مکھیالے میں سیتھ ہے یہاں پردھان منتری نے اسمارکہ پرستکہ میں اپنا سندیش درج کیا انہوں نے لکھا کہ ماتربھومی کی رکشہ کے لیے سنکلپ بدھ سمرپتھ ویر سیننے شکتی کے لیے دیش گورو انبھاؤ کر رہا ہے سروچے بلیدان دینے والے ویروں کو پیڑھی در پیڑھی پیڑھی پینا کے پتیک سبھی کو شت شت نمن پراکرم دیوز کے موقع پر پردھان منتری نے جوٹپور میں ایک پردرشنی کا بھی ادھاٹن کیا اس میں لوگوں کے لیے کئی یودھا ٹینگ لائٹ مشین گن اور سنچار کے ینترکو رکھا گیا ہے موسیقی یہ چیتاؤنی ہے ناپاک حرکت کرنے والوں کو جو ہمارے دیش کے امنوچین پر نظر ٹکائے بیٹھے ہیں یہ بھارت ہی ہے جو دھر میں وشواس رکھتا ہے لیکن ضرورت پڑھنے پر کسی کو بھی اپنے شورے کا پریچے دے سکتا ہے دیش بھر میں منائے جا رہے پراکرم پر وقع آج دوسرا دن ہے دلی کے انڈیا گیٹ پر کل ایک خاص کارکرم ہوا جس میں نرملا سیتا رمان شامل ہوئی انڈیا گیٹ پر سینہ کے پراکرم اور شورے کو پردرشت کرتی ایک پردرشنی بھی لگائی گئی جسے دیکھنے کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ وہاں پہنچے اس موقع پر سرجکل سٹرائک کو سمرپیتے گیت کا لوکارپن بھی کیا گیا دیش کے دل دلی کے راجپت پر انڈیا گیٹ پر یہ ہے دیش کے شورے اور پراکرم کا پردرشن سرجکل سٹرائک کی دوسری ورزگانٹ کے موقع پر دیش بنا رہا ہے پراکرم پر پراکرم پرک کا مکھے کارکرم نئی دلی کے انڈیا گیٹ میں ہوا رکشہ منتری نرملا سیتا رمن نے انڈیا گیٹ پر پراکرم پرک کا ادھاٹن کیا اس موقع پر انہوں نے رکشہ بلوں کی ایک پردرشنی کا بھی نیریکشن کیا اس پردرشنی میں توپیں اور چھوٹے ہتھیاروں جیسے سین اپکرن پردرشت کیے گئے ہیں تین دنوں تک چلنے والے اس کارکرم کے دوران سشستر بلوں کے ساحس اور پراکرم کی جھلک دکھاتی تصویریں اور فلمیں بھی دکھائی جا رہی ہیں دیش کے جوانوں اور سرجکل اسٹرائک کو سمرپت ایک گیت بھی اس موقع پر جاری کیا گیا مشہور گیتکار پرسون جوشی نے اس گیت کو لکھا ہے اور اسے آواز دی ہے میرا دیش میری جان ہے میرا گرب ہے ابھیمان ہے کہ بول والا یہ گانا لوگوں کے من میں دیش پریم اور سینکوں کے پرتی سممان کئی گناہ اور بڑھا دیتا ہے میرا دیش میری جان ہے میرا گرب ہے ابھیمان ہے اور یہ ابھیمان ہے زندہ کیوں کی سیما پر میر جوان ہے اس موقع پر رکشہ منتری نرملا سیتا رمان نے کہا کہ سرجکل اسٹرائک کے ذریعے ہم نے دکھا دیا کہ بھارت کسی بھی حالات میں آتنکواد کو برداشت نہیں کرے گا اور اس کے لیے ذمہ دار لوگوں کو سزا ضرور دی جائے گی کہ ہم نے دیکھا ہمارے qu母 جائے گی انہوں نے کہا کہ سرکار پر آکرم پرم اس لئے منا رہی ہے تاکہ دیش سینہ کے شوری کو یاد کر سکے اور دیش کے لئے جان نیوچھاور کرنے والے شہیدوں کو شردھانجلی دے ہم پر آکرم پر منا رہے جس سے بھارتی سینہ کی شوریتہ کی بھارت کی ناغرک ہارے ایک ناغرک ان کو یاد کریں دراصل پر آکرم پر دیش کے سینکوں کے شوری ساحس اور جذبے کے پردرشن کا کارکرم ہے اس موقع پر سینہ کے بینٹس نے پردرشن کیا جس کی دھنوں نے انڈیا گیٹ پر شما وان دیا پردھان منتری نریندر موڈی آج نئی دلی میں پونر رتھان کے لئے شکشہ پر آکادمک نیترتو پر ایک سمیلن کا ادھگھاٹن کریں گے مانو سن سادن وکاس منتری پرکاس جاوڑیکر سماپن ستر کی ادھکشتہ کریں گے اس دوران آٹھوں سموہوں میں سے پرتیک گروپ آپسی سہمتی سے تیار کاریوجنہ پر پرستوطی دیں گے پون ستر کے دوران ان پر آگے وچارویں مرش کیا جائے گا یہ امید کی جا رہی ہے کہ دیش کو اچھ شکشہ کی گروپتہ میں صدھار سنشت کرنے کے لئے کوئی ویاپک کاریوجنہ اُبھر کر سامنے آئے گی اس سمیلن میں 350 سے بیادیک وشوی دیالیوں میں کلپتی اور ندیشک بھاگ لیں گے اس سمیلن میں بھارتی شکشہ پرانالی کے سمکش موجود چنوٹیوں کے ساتھ ساتھ اپیکشت شاکشلک پریڈام حاصل کرنے ایوام شکشہ کے وینیمیہ کی درشتی سے ویاپک بدلاو لانے کے لئے ایک یوج نظار کرنے پر وچارویں مرش کیا جائے گا مال ایوام سیوہ کر یعنی جی ایسٹی پریشت کی بیٹھک پر راجسو سنگرہن ستھی کی سمیقشہ کی گئی ویتمنتری ارون جیٹلی نے امید جتائی کہ پریشت کی بیٹھک میں ہوئے فیصلے سے اُبھوکتا اور راجیوں کو مدد ملے گی ویتمنتری نے کہا کہ باڑ پر بھاویت کیرل کی جی ایسٹی کے تحت ایک پرتشت آپدہ اپکار کی مانگ پر وچار کرنے کے لئے ساتھ سدسیہ منتری سمہو کا گھٹھن کیا گیا ہے ارون جیٹلی نے کہا کہ جی ایسٹی ریٹرن داخل کرنے والوں کی سنگھیا بڑھ کر اب چوہتر لاکھ سے چھانبے لاکھ پہنچ گئی ہے انہوں نے کہا کہ جی ایسٹی انوپالن اب اور بھی آسان ہو گیا ہے جی ایسٹی انوپالن اب اور بھی آسان ہو گیا ہے سکسٹی سیون پوائنٹ نائن نائن فائلڈ بائی دیو ڈیٹ اور جو ڈیو ڈیٹ کے بعد فائل کرتے ہیں ان کو بڑھ لیا جائے تو وہ پھر جارہ بڑا فگر بن جاتا ہے سوشل میڈیا ایک مضبوط منچ ہے اور اس کے مادھیم سے ہر ویکتی کو اپنے وچار رکھنے کی آزادی ہے مگر ساتھ ہی اسے سافدھانی سے براتنے اور اس کے پرتی جاگروہ کے بھی آفشکتہ ہے یہ بات سوشنا اور پرساران منتری کرنل راجوردھان راٹھوڑ نے دلی میں آئے جتے کارکرم کے دوران کہے سوشل میڈیا ایک بہت ہی مہتوپورن ایک پلاتفارم ہے ایک ٹول ہے ایک دوسرے سے سمباد کرنے کا ہر شکتی کا اگر گلت اپیوگ ہو تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے اور آج سرحت پر ہماری جو سینائیں ہیں ہمیں سرکشت رکھتی ہیں لیکن کوئی بھی ایسا ویکتی ایسا سنگٹھن یا ایسا دیش جو ہمارے دیش کو توڑنا چاہتا ہو سماج میں درار ڈالنا چاہتا ہو کتنے آسانی سے آج سوشل میڈیا کے مادھیم سے آپ کے گھر تک آ سکتے ہیں آپ کے بیڈروم تک آ سکتے ہیں بہت سے دیشوں کے اندر سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی کا ایڈوکیشن بچوں کو دیا جاتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سکولوں میں بھی بچوں کو ایڈوکیٹ کریں اور گھر پہ بھی ہم ایڈوکیٹ کریں اور خود کو بھی ایڈوکیٹ کریں ہمارا ایک بہت ہی مچور دیش ہے پورے وشف کے اندر سب سے بڑا لوگتنتر ہے لوگتنتر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر ویکتی کو آزادی ہے اپنے وچاروں کی تو ہم باقی بہت سے دیشیں جنہوں نے سخت کانون اس میں لے کر آ گئے لیکن ہم ایسا کوئی کانون نہیں لانا چاہتے جس سے دیش کی یہ جو سب سے بڑی طاقت ہے فریڈم آف سپیچ کی اس کو کہیں پہ بھی کوئی ہانی پہنچے گورکپور میں مکہ منتری یوگی آدیتنات نے گورکنات مندر میں برحملین مہنت دگو جینات کی پونیتی تھی پر شردھانجلی سمہروں میں ان کے چطر پر مالی آر پڑھ کر انہیں شردھانجلی ارپیت کی اس افسر پر مکہ منتری اور گورکنات مندر کے مہنت یوگی آدیتنات نے کہا کہ دیش کو پردھان منتری نریندر موڈی کو دھنیوا دینا چاہیے کہ وہ سوچتہ جیسا کائرکرم لائے سوچتہ سے ہی سوست رہا جا سکتا ہے مانو کلیان کے لیے دیش کو پرگتی کے پت پر آگے بڑھانے کے لیے سوچتہ بہت ہی ضروری خدم ہے ہم سب کو مل کر دیش کو سمردھی کے پت پر لانا ہے اس دیش کو پردھان منتری موڈی جی کے پر بڑھانے کے لیے آفار کرتے کرنا چاہیے انہوں نے اس دیش کو ایک بار بڑھانا بھارت کی سوچتہ کی پتی بھارت کے سنسکتی بھارت کے سنسکتوں کی سوچتہ کی پتی جو آگرہ رہا ہے اس ور ایک بار بڑھانے کا پریاس دیا اور اس کے پرنام سوڑ انہیں پرکار سکتے بھمو کے جیون میں پردتن ہوا سوچتہ کے ماتے سے پتا ہوا جیون ستا لوگ کی سوچ کا سکتہ بیماری رکھول ہوتی جانے ہی جب پیٹی سوست ہوگا تو سماج سوست ہوگا اور دس سماج سوست ہوگا دلاز سوست اور سسر تو ہوگا علاوہ بہد آئے کورٹ نے پردیش کی مادمک ودیالیوں میں پردھانچارے کے خالی پدوں کو بھرنے کے لیے اس سمیں بدھکاری اوجنا پیش کرنے کا راج سرکار کو نردیش دیا ہے راج کی انٹر کالوجی میں 733 راج کی اچھ مادمک سکولوں میں 364 اشاسکی ودیالیوں میں 1824 راج کی وطپوشت اچھ مادمک سکولوں میں ایک ہزار مادمک سکولوں میں پردھانچارے کے کتنے بد بھرے ہیں اور کتنے خالی ہیں کہ پردیش کے بہت سارے مادمک ودیالیوں میں آج بھی کوئی ریگولر پردھانچارے کی نیوکتی اس سرکار دوارہ نہیں کری گئی ہے جس میں یہ اتت ماننی نیایالے کے سنگیان میں لائیا گیا کہ ایسے تمام شاسکیے شاسکیے یوجنا پرابت ایسے مہا ودیالے یا ودیالے ہیں جہاں پہ چار ہزار سے زیادہ پردھانچارےوں کے پد ابھی بھی رکھت ہیں اس وشے پر ماننی نیایالے نے گہرا آسنتوش ویکت کرتے ہوئے اپر مکہ سچیب مادمک شکشہ کو آدیش دیا کہ وہ اپنا حلافناما داخل کریں اور یا بتائیں کہ ایسے کتنے پد آج بھی رکھت ہیں اور سرکار کی کیا کاریوجنا ہے جس کے مادیم سے اتنے بڑے سٹاپ گیپ انیجمنٹ کو ختم کر کے ریگولر پدھانچارےوں کی نیوکتی کی جا سکتی ہے گرامیر بھارت کو سشکت بنانے کے ادیش سے جنپت شاہ جہاپور کے گناہ شوت پریشد میں گرامیر منترالے بھارت سرکار کے اور سے ایک کارکرم کا آئی جن کیا گیا کارکرم میں مکہ آتی تھی رام کرپالی آدم نے کہا کہ پردھان منتری نے زمینی سطر پر گاؤں کی خوشحالی کے لئے انیکو یوجناوں کا لاب دے کر گاؤں میں ہی روزگار کے انیکو افسر پیدا کیے ہیں پردھان منتری سڑک یوجنا کے تحت بننے والے چھے پرمک مارگوں کا پھیتہ کارکر گھاٹن کیا وہیں پردھان منتری آواز یوجنا کے لابہارتیوں کو پرمان پتر ایوم آجیوی کامیشن کے تحت مہیلہ سمہوں کو روڑ پرمان پتر وطرت کیے ہماری سرکار کی پہلی پراتمکتہ ہے گاؤں گریب اور کشان پردھان منتری جی کے نردیش پر گاؤں گریب اور کشان کے لئے گرامیر بکاس بنتا لے اس وطیعہ ورس میں ایک لاکھ چھبیس ہزار کروڑ پی کامیونٹن کیا ہے اور بڑے پیمانے پر اس کا لاب گاؤں کے گریب لوگوں کو ملا ہے پردھان منتری آواز یوجنا ہے پردھان منتری گرامیر سرکی یوجنا آجیوکا مشن منرے گا پینسن یوجنا یہ تمام مہتپون کارکرم ہے جس کے مون لوب سے ادیس ہے گرامیر بکاس بنتا لے کے گاؤں کے گریبی سے مکت دلانا ہے گاؤں کے لوگ گاؤں میں ہی رہے اور گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی جیون خوشیالی ہو ان کے آرثک کسطی مجبوت ہو ان کی بے روزگاری دور ہو اور اسی کارکرم میشن کے مادم سے گریبی وکاس بنتا لے کارکرم چلا جا رہا ہے بریلی پہنچے پردیش سرکار کے ودھی ایوام خانون منتری برجیش پاٹھک نے وکاس بھون میں ویبھاگوں کے ساتھ وکاس کاریوں کی سمکشہ بیٹھا کی سمکشہ بیٹھا کے بعد منتری برجیش پاٹھک میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بریلی زلہ انیس اکٹوبر تک اوڈی ایف گھوشت کر دیں گے ورشاہ کے کاران جو سڑکے کٹ گئی ہیں خراب ہو گئی ہیں ان کو یوجنا بنا کر ایک ماہ میں بنا کر تیار کیا جائے گا وہیں انہوں نے کہا کہ اوچھتم نیائلہ کا جو نرنے آیا ہے اس کی آدھار پر ایودھیا میں رام مندر بنانے کی ارچند دور ہو گئی ہے پربو رام کا مندر شیگر بنے گا وہیں ماہ ودیہ فانڈیشن لکھنو کی طرف سے بس تھوڑا سا کارگرم کا آجن کیا گیا اس افسر پر لیکھک دینیش پاٹھا کی کتاب بس تھوڑا سا فرق کا ویموچن کیا گیا لیکھک نے اپنی کتاب میں خرابی کے لیے بچوں کو نہیں بلکہ ابھی بھاوکوں کو ذمہ دار ٹھرایا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ورطمان سمیہ میں ماتا پتا بچوں کو اکیلا چھوڑ کر نوکری پر چلے جاتے ہیں لوٹنے کے بعد انہیں منانے کے لیے موبائل دے دیتے ہیں یہ ایک پرکار سے رشوت کو بڑھاوا دینا ہے وہیں بچوں کو موبائل کی لط لگ جاتی ہے وہ آگے چل کر انٹرنیٹ کا استعمال کرنے لگتا ہے تب ابھی بھاوکوں کو چنتہ ہوتی ہے کہ کہیں ان کا بچہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہے اس افسر پر لیکھک دینیش پاٹھک نے کہا کہ ماتا پتا ہی اپنے بچوں کی صحیح راہ پر لے جا سکتے ہیں وہیں پربھاری منتری برجیش پاٹھک نے کہا بس تھوڑا سا بہت اچھی پہل ہے اس سے بچے اپنا کر دیش پردیش کا نام روشن کر سکیں گے آج برے لی جنپت کے بکاس کاریوں کی بندوار سمیچھا ہوئی ہے سڑک پانی بجلی سکول اسپتال جیسے پرمک بشیوں پر بھی چرچہ ہوئی ہے برے لی جنپت کو ہم لوگ 19 اکٹوبر تک اوڈی اف کر لیں گے سڑکوں کے بارے میں جو برسات کے کارن سڑکے کٹ گئی ہیں چھتگریست ہو گئی ہیں ان کے بارے میں ایک ماہ کے اندر ان کی کاریوجنا بنا کر پرشتوط کرنی ہوگی اور لگ بھگ 749 کلومیٹر ایسی سڑکے چینیت کی گئی ہیں جو برسات کے کارن زیادہ کٹ گئی ہیں ان کو ایک ماہ میں ہم لوگ ٹھیک کر آ لیں گے کل جو مانی اچھتم نیالے کا نرنے آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ بھب رام مندر سگھر نرمیت ہوگا ہمیں لگتا ہے بہت آسان ہے کیونکہ بچے کو ہم نے موبائل دیا وہ چھپ ہو گیا تو ہمیں لگا کہ ہم نے اس کو چھپ کر آ کے بیجائے حاصل کر لی جبکہ ہم نے اسی دن گڑھا کھو دنے کی تیاری کر لی اگر ہم بچے کو رسوط دینے کے لیے پریریت کر اگر اس کو رسوط لینے کی عادت پڑ گئی آج جیون وہ رسوط لیتا رہے گا تو ہم اگر ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے رسوط دینے نہیں سکھانا ہے رسوط دینے کے اسے چھپ نہیں کرانا ہے اسے پیار سے چھپ کرانا ہے اور پیار سے چھپ کرانے کا سب سے بڑیہ فارمولا ہے کہ چھوٹے بچے کو ماں اپنے گلے سے لگاتی ہے جب بچے کی چھاتی اور ماں کی چھاتی میچ کرتی ہے تو یہ تحاس گواہ ہے کہ بچہ چھپ ہو جاتا ہے کیرل کے سبری مالا مندر میں سبھی عمر کے مہیلاؤں کے پرویش کی معاملے میں سپریم کورٹ کی پانچ ججوں کی یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہوا ہے اور بہت پہلے ہونا چاہیے تھا جو بھگوان ہے وہ ایک یا دوسرے کیلئے تو ہے نہیں اور جو مندر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ بھگوان کی آواز ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے پھر پھر وہ سب کیلئے تو ہونا ہی ہے پردیش کے اپوموں کی منتری دینے شرما نے مرزا پور کے ودھیانچل میں ماں وندہ واسنی کے درشن پوجن کیے بعد میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے آیودھیا پر آئے سپریم کورٹ کے فیصلے پر انہوں نے کہا کہ فیصلے کا سب لوگوں نے سواگت کیا ہے سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہو یا سروانومتی سے جو مانے ہو اسے بھاشپا پورا کرنے کے لئے تیار ہے بورڈ پرکشہ کی اندروں کو بنایا جانے کو لے کر اب تک بڑھتی جا رہی آنے امیتہ پر انہوں نے کہا کہ اس کے لئے ڈی ایم کی ادھکشتہ میں کمیٹی بنائی گئی ہے اور کڑے نیم اور شرطوں کو پورا کرنے والے ودیالےوں کو ہی پرکشہ کی اندر بنایا جائے گا میدھاوی چھاتروں کے ساتھ کسی بھی تاریخے سے انیائے پرکشہ میں نہیں ہونے دیا جائے گا مانینی سپریم کورٹ کے پرتیک نرنے کو اکتر پردیس سرکار اچھرسہ پالن کرتی آئی ہے اور ہم اچھرسہ اس کا پالن کریں گے ہم اس کے آرڈر کا پریچن کر آ رہے ہیں مانینی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جروری نہیں ہے اسکولوں میں یعنی اسکولوں میں انہوں نے ایک ککشہ کا نردار کیا ہے نو سے اور بارہ تک کے بارے میں کوئی ویشیش پرکار کا ماردرشن لگ سے کیا ہے اس کا ہم بھیدک پریقشن کر آ رہے ہیں کہ یو جیس یعنی بھیدیلے اس طرح پر نو میں سے اور بار میں تک اور ڈگری اور پی جی کولیجی اس کا کیا مطلب ہوگا جروری نہیں مطلب لگا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لگا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کا پالن جس سے ہو اس کا ہم بھیدک پریقشن کر آئیں گے اور بھیدک پریقشن کے آدھار پر ہم اپنے پریقشاہوں میں یا پریویس میں اس کا پریپر اور اب اس شکب کی بات کھیلوں میں بھارت نے آخری گین تک چلے بے حد رومانچک مخابلے میں بانگلہ دیش کو تین وکٹ سے ہرا کر ساتھویں بارے شکب پر خطاب جیت لیا ہے بانگلہ دیش نے جیت کے لیے ملے دو سو تئیس رن کے لکش کو ٹیم انڈیا نے سات وکٹ گما کر حاصل کر لیا بھارت کو آخری اوور میں جیت کے لیے چھے رن کی ضرورت تھی جو اس میں آخری گین تک چلے مخابلے میں حاصل کر لیا کیدار جادہوں نے چوٹ کے باوجود ناباد تیس رن بنا کر ٹیم کو جیت دلائی ٹیم انڈیا کی جیت میں سب سے زیادہ ارتالیس رن کپتان روحیت شرمہ نے بنائے دینیش کارتک نے سیتیس اور دھونی نے بھی چھتیس رن کا یوگدان دیا آخری اوور میں جڑے جانے تیس اور بھونیشور کمار نے اکیس رنوں کی اہم پاریاں کھیلی پوری پرتیو گتہ میں شاندار بلے بازی کرنے والے شکر دھون کو مین آف دا ٹورنمنٹ کا خطاب ملا اس سے پہلے اچھی شروعات کے باوجود بنگلدیش کی ٹیم بڑا سکور نہیں کھڑا کر پائے ٹیم انڈیا نے بنگلدیش کو دو سو بائس رنوں پر سمیٹ دیا لٹن داس اور مہدی حسن نے ٹیم کو شاندار شروعات دیتے ہوئے پہلے ویکٹ کے لیے ایک سو بیس رنوں کی ساجدھاری کی حالانکہ اس سے ٹیم انڈیا نے زبردست پلٹوار کرتے ہوئے اس کے اگلے نو ویکٹ صرف ایک سو دو رنوں پر گرا دیے لکنوں میں جل سنسادھن ندی وکاس اور گنگا سرکشن منتوالے کے تتوہ دھان میں رام گنگا اور گومتی ندیوں کے سواست مدے اور آگے کی رنی تیوشے پر ایک کارشالہ کا آئیو جن کیا گیا جس میں منتوالے سے جڑے ہوئے ویبھاگوں کے ابھینتاؤں اور آدھکاریوں نے حصہ لیا کارشالہ میں اس بات پر چنتا ویکٹ کی گئی کہ جن جاگ روکتا میں کمی کی چلتے رام گنگا اور گومتی ندیاں لگتار پردوشت ہوتی جا رہی ہیں اور ان کے بھوشش کے لیے جن سہیوک کے ساتھ آفشق قدم اٹھانے ضروری ہیں کارشالہ میں ندیوں میں پردوشن کے اس طرح کو کم کرنے کی رنہیتی پر بھی بیچار کیا گیا کیٹمنٹ پلانٹ ہو گیا سب بن رہے ہیں لیکن ندیوں سے سکتی میں نہیں ہے کہ اس طرح سے نکڑا جا سکتے اسی اپرکار رام گنگا میں بھی یہاں اندسٹریل ایریا سے یا آبادی شیط سے تردی کو جڑتی ہے تو وہاں پر جو ہے اس کی سکتی کاتھی خراب دے اور ان سب سکتیوں کے لیے جو ہے دو تین چیریں جو میدار ہیں سب ہی جانتے ہیں جو میکزیم پانی ہے وہ سچائی میں یوز ہوتا ہے تر بہرسٹی پر سائے 15% کاریم جو ہے ڈومیسٹک یوز ہے کاریم 5% جو ہے لیکن یہ جو 5% جو اندسٹری کا یوز ہے یہی اس کی سکتی کاتھی دینی کر دیتا ہے اور جو 15% جو وہ بھی سی ویج اور ان سب کے روپ میں ہم کو نگیمہ باپس بلتا ہے ابھی ریشنکر جی نے بہت دیٹیل میں بتایا کہ ہم کی پانی کی بوطل میں پھینک رہے ہیں تو اندس میں جا کے وہ نگیم میں ہی جاتی ہے اوہ پوزیشن کو بڑا ہوئے ہیں پسلے کچھ برسوں میں بڑتی جنسہ کے کارن تیزی سے ہو جائے کو بڑی کرن سائن کرن کے کارن جو ہماری جب صوت ہے چاہیو نگیمہ ہو چاہیو جین تالا ہو یا گھومی نگتا سوٹ ہو سبی کا اطلق دوا پڑا ہے ماؤ زلے میں پردھان منتری بھارتی جن عوشدی پریوجنا کے تحت بھارت سرکار کے اور سے شروع کی گئی دوا دکانوں کی شرنکھلا سے لوگوں کو اچھ گڑوطہ کی دوائیاں کیفائیتی داموں میں مل رہی ہیں زلے میں کھولے گئے پردھان منتری بھارتی جن عوشدی کے اندرو سے جہاں لوگوں کو سستے داموں میں دوائیں اپلبد ہوتی جا رہی ہیں وہی ان دکانوں کو کھولنے سے بے روزگار ویقتیوں کو روزگار بھی اپلبد ہو رہا ہے زلے کے خاسمپور نواسی مادھا پرسات پانڈے کا کہنا ہے کہ بازار میں سو روپے میں ملنے والی دوا ان کے اندرو پر لگ بھگ پچیس روپے میں مل جا رہی ہے ایک ان علا بھارتی شیومونی نے بتایا کہ انہیں بازار میں سات سو سے آٹھ سو روپے میں ملنے والی دوا پردھان منتری بھارتی جن عوشدی کیندر پر تین سو پچاس روپے میں مل جا رہی ہے ان کیندروں کے سنچالگوں کا کہنا ہے کہ کیندروں کے کھل جانے سے جہاں غریب مریضوں کو کافی لاب مل رہا ہے وہیں انہیں بھی اس سے روزگار کا آفرہ ملنے ہے سرکار کو بہت سعودیواد دھنباد اور بتائی جاتا ہے میں سرکاری اسپطال میں دوا لینے آیا تھا مجھے پردھان منتری یوجنا کے توہ تو یہ دوا سستی ملی اور سوہی ملی سستی ریٹ سے بہت کریب سات آٹھ سو لوگ میں بتا رہے ہیں یہاں ساڑھے تین سو گوگری ملی میں پردھان منتری بھارتی جن عوشدی کا سنچالک ہوں اور مہو میں یہ کندر کھلا ہوا ہے اس کے پہلے میں بھی بے روزکار تھا اور یہ سنٹر کھولنے کے بعد مجھ کو بھی ایک روزگار کا اثر ملا ہے کندر سرکار کو بدای دیتا ہوں کہ یہ سنٹر کھولنے سے میں بے روزگار سے روزگار میں کاررت ہو گیا ہوں اور اس کے کھولنے سے عام لوگوں کا بھی زیادہ فائدہ ہوا ہے مدائیو میں کندر سرکار کی مہتوکہ آنکشی پردھان منتری جن دھن یوجنا مدائیو میں بہت ادھیک لوگ پری ہو رہی ہے لوگوں کا وشواس اس یوجنا کے پرتی دن پرتی دن بڑھتا جا رہا ہے یہی کارن ہے کہ بدائیو کی بھارت اسٹریٹ بینک میں پردھان منتری جن دھن یوجنا کے انترگت کھولے گئے کھاتو کی سنکھیا چار لاکھ کے آکڑے کو پار کر گئی ہے وہیں اس یوجنا کے انترگت کھولے گئے جن دھن گراہک سے لوگوں کے لیے وردان کے روپ میں ثابت ہو رہے ہیں مدائیو میں پی ایم کی جن دھن یوجنا میں کہنے والے کھاتو کے پرتی لوگوں کا اچساہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے لوگوں میں یہ یوجنا دن پرتی دن ادھک لوگ پریہ ہوتی جا رہی ہے یہی کارن ہے کہ جن پت کی سبھی اس بی آئی شاہوں میں جن دھن کھاتو کی سنکھیا چار لاکھ کے آکڑے کو پار کر گئی ہے اس یوجنا کے انترگت کھولے گئے جن دھن گراہک سے وکیندر جن دھن کھاتا دھارکوں کے لیے وردان کے روپ میں ثابت ہو رہا ہے جتنے بھی کم سے کم امونٹ اپنا خاتے میں گھٹا کر سکتے ہیں کبھی ڈال سکتے ہیں کبھی بھی نکال سکتے ہیں کسی بھی ٹائم آکے چھٹی کی دن بھی کبھی بھی سینٹر اگر کھلا ہو تو ہم آگے پیسہ ڈال سکتے ہیں اپنا یا نکال سکتے ہیں ہی لے سے بہت فائدہ ہوا ہمیں ہزار پانچھو بھی لکال سکتے ہیں جماع بھی کر سکتے ہیں پہلے تو بہت دکھت ہوتی تھی لکال نہیں پاتے تھے اب یہ یہ کھل گیا تو اس سے جرہ یہ لکل جاتے ہیں پیسے ہمیں تو بہت فائدہ آئی اس سے جالون کے زلہ مکہلے اورے اس سے دیکھنے جی ویدیالے دوارہ بیٹیوں کو سواولمبی بنانے اور انہیں آتمرک شاہ ساتھ سادش کا نام روشن کرنے کے لئے رائیفل شوٹنگ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے سی میں سنسادنوں سے ویدیالے کی لگ بھگ دو درجن بچیوں ویدیالے کی اوڑ سے رائیفل شوٹنگ کی نشلک ٹریننگ دی جا رہی ہے بچیوں کے سکول ٹائم کے بعد انہیں الگ سے پہلے یوگا کرائے جاتا ہے اور بعد میں انہیں پردانہ چارے کے دوارہ رائیفل شوٹنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے بچیوں کو دس میٹر کی ائر رائیفل اور زیرو دشملہ دو دو پسٹل کی شوٹنگ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے پارا کرم دوس کے موقع پردیش نے شہیدوں کو کیا نمن پردان منطری نریندر موڈی نے جوت پور کے کوڑنا کس مارک پر شہیدوں کو دیش ردھانج لی سرجکل سٹرائک کے دو سال پورے ہونے پر بنایا جا رہا ہے پارا کرم پر شکشہ میں اکادمیک نیترتو پر آئے جو سمیلن کا پردان منطری نریندر موڈی کریں گے اوڈھ گھاٹن سمیلن میں شکشہ کی گلوطتہ میں سدھار سنشت کرنے کے لیے ویاپک کاریوج نہ آ سکتی ہے سامنے موڈے منطری یوگی آدھت نات نے کہا سوچتہ سے ہی آئے گی دیش میں سمردھی گورک پور میں برحملین دگوی جنات کی پنیتی تھی پر ارپت کی شردھانج لی اور ساتھویں بار بھارت نے جیتا ایشیا کپ آخری گیند تک چلے رومانچک مقابلے میں بانگلہ دیش کو تین بکٹ سے ہر آیا موسیقی اسی کساسا مچاسا مابطا ینامز کار موسیقی